بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد والقرآن ذو الذکر سعاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا وَعْجِبُوا اَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْ بُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ أَنِنْشُوا اَصْبِرُوا عَلَى آئِهَتِكُمْ تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے مَا أَسَمِحْنَا بِهَا ذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِلْهَا عِلَّا اَخْتِلَاقِ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بلکل بنائی ہوئی بات ہے اَنزِلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَبَابٍ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا اَمْ عِنْدَغُمْ خُزَائِمُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَامِ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑ جائیں جُنْدُمَّا هُنَارِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹا چکے ہیں وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُولَائِكَ الْأَحْزَابِ اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقی ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا عِبْتِ لَنَا قِبْطَنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کی دن سے پہلے ہی دے دے اصبر على ما يقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعُودَ ذَلْ أَيْدِ إِنَّهُ أَوْوَابِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بند دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْضَرْنَا الْجِبَالَ مَعَبُوْ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی باد کا فیصلہ سکھایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھان کر اندر داخل ہوئے اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحق بيننا بالحق وَلَا تُشْطِطُ فحق بيننا بالحق وَلَا تُشْطِطُ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ جس وقت وہ داود کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادت ہی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے إن هذا أخی له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفر ليها وعزني في الخارج کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے موسیقی 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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاکِعَهُ وَأَلَاهُ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآہُ تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اندہ مقام ہے يا داود انا جعلناك خریفة في الأرض فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِرْ لَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذَلِكَ وَالْلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَلُّ الْلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مسلحت نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزق کا عذاب ہے ام نجعلوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ام نجعلوا الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارُ جو لوگ امان دائے اور عملیں نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے کتاب انزلناہو الیک مبارک الی اتبرو آیاتی ویتاکر اولو الالباب یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت پکڑیں وَهَبْنَا لِتَا مُوتَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ اور ہم نے دعوت کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ الصَّافِ مَاتُ الْجِعَادِ جب ان کے سامنے شام کو خاسے کے گھوڑے پیش کیے گئے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكِّ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَامِ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کیا آفتاب پردے میں چھپ گیا رُدُّوہَ عَلَيْيَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَنَّاقِ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ فُرْسِهِ جَسَدًا سُمَّ اَمَانَا اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھرڈ ڈال دیا پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا قَالَ رَبٍ فِرْلِي وَهَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَذْلِ أَحَدٍ بِنْ بَعْدِ اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی اور دیووں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب بیمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے وَآخَلْنَ مُقَرْوَنِينَ فِي الْأَصْفَابِ اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے وَإِنَّ لَهُ وَعِنْدَمَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور امدہ مقام ہے وَذْكُرْ عَرْدَنَا عَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ اَنِّمَ السَّمِئَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے آئیوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارِ الٰہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے اُرْقُدْ بِرِجِ لِكَ هَا مُتَسَنُ بَارِدُ وَشَرَابٍ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو تھنڈا اور پینے کو شیریں اور ہم نے ان کو اہل وعیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل بالوں کے لیے نصیحت تھی وَخُذْ بِيَدِكَ ضِذْفًا فَضْضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابِ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے وَذْقُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحبِ نظر تھے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكَّرَ الدَّارِ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُسْطَفَيْنَ الْأَخْلِارِ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَى وَذَلْكِفِلِ وَكُلُّ مِّنَ الْأَخْلِارِ اور اسماعیل اور علیسہ اور ذلکفل کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآغِ یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ مقام ہے جنات عزیم مفتحت لهم الْأَخْلِارِ ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے مُتَّقِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاقِهَةٍ كَفِیرَةٍ وَشَرَابٍ ان میں تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ اَتْتَرَابٍ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اِنَّ آذَا لَرِزْقُنَا مَا لَغُّو مِنْ نَفَادِ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا چھکانہ ہے یعنی دوزہ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجِ اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَلْقَامُ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تم ہی تو یہ بلہ ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدْتَمَنَنَا هَذَا فَزِدْغُعَبًا ضعفًا فِي الْمَارُ وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دونہ عذاب دے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَانًا كُنَّا نَعُدْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو برو میں شمار کرتے تھے اتخذنا ہم سخریاں امزاغت عنہم الْأَبَصَارِ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں اِنَّا لِكَ لَحَقُمْ تَخَاصُمُ اَهِلِ النَّارِ بے شک یہ اہلِ دوزق کا جھگڑنا برحق ہے کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یقتہ اور غالب کے سبا کوئی معبود نہیں رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الوفاق جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا قُلْ هُوَ نَبَعُ النَّارِينَ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں داتے مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاءِذِّ يَخْتَصِمُونَ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا اِن يُوحَا إِلَيَّا إِلَّا أَنَّمَاءَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلن کھلا ہدایت کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِیرٌ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَئِتُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا قَالَ يَا اِبْنِي سُمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَرَقُتُ بِهَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُلْتَ مِنَ الْعَالِينَ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آگیا یا اونچے درجے والوں میں تھا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنُّهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِيلِ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کہا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَحْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کہا تجھ کو محلت دی جاتی ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس روز تک جس کا وقت مقدر ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَعُوِي أَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ وَأَقُولَ کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلاح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو اہلِ عالم کے لیے نصیحت ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُوا بَعْدَحِينَ اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا